مہنگائی کے مارے عوام کے لیے اچھی خبر ہے کہ حکومت نے موٹر سائیکل اور رکشہ کے لیے سستہ پیٹرول فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے تفصیلات کے مطابق وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں غریب و متوسط طبقے کو ریلیف دینے سے متعلق فیصلے کیے گئے وزیر آزم نے اسلام آباد کے غریب و متوسط طبقے کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد کے دس لاکھ لوگوں کو رمضان میں مفت آٹا فراہم کیا جائے گا وزیر آزم نے سندھ کے پی اور بلوچستان کو بھی سکیم میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہوئے کہا ہے کہ آگے آئیں اور غریبوں کی مدد میں ہمارا ساتھ دیں موٹر سائیکل اور رکشہ والوں اور آٹھ سو سی سی سے تک گاڑی والوں کو ایک سو روپے پیٹرول سستہ دینے کا اعلان کرتے ہوئے اس کا طریقہ کار بھی سمجھا دیا ہے جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت مصدق ملک نے کہا کہ موٹر سائیکل سوار پیٹرول پمپ پر جا کر اپنا شناختی کارڈ دکھا کر ون ٹائم پاسورڈ کے ذریعے دو سے تین لیٹر سستہ پیٹرول یومیا حاصل کر سکتے ہیں اور ایک ماہ میں ایک موٹر سائیکل والے کو اکیس لیٹر پیٹرول ملے گا سستہ پیٹرول ملے گا کیسے؟ حکومت نے سستہ پیٹرول حاصل کرنے کا ایک طریقہ کاروزہ کیا ہے مصدق ملک کے مطابق حکومت کے پاس موجود ڈیٹا بیس میں تین چیزیں ہیں جس میں فرد کا نام شناختی کارڈ نمبر اور اس کے نام پر موجود گاڑی یا موٹر سائیکل کا رجسٹریشن نمبر ہے جبکہ رجسٹرٹ فرد کا موبائل فون نمبر بھی شناختی کارڈ کے نمبر سے منسلک ہے ان کے مطابق حکومت ہر اس شخص کو موبائل فون پر ایس ایم ایس ارسال کر دے گی کہ آپ سستہ پیٹرول حاصل کرنے کے لیے رجسٹر ہیں اس لیے آپ کو سستہ پیٹرول مل سکتا ہے انہوں نے مزید بتایا کہ ہر رجسٹرٹ شخص کو ایس ایم ایس پر ایک پاسورڈ او ٹی پی ارسال کر دیا جائے گا جب وہ شخص پیٹرول پمپ جائے گا وہاں پہلے سے نظام موجود ہوگا اور وہ شخص پیٹرول پمپ کے عملے کو وہ پاسورڈ اور اپنا شناختی کارڈ نمبر بتائے گا جس کو اسٹین کرنے کے بعد اسے سستہ پیٹرول دے دیا جائے گا اس کو کتنا پیٹرول ملے گا مصدق ملک نے کہا کہ حکومت کے پاس عداد و شمار موجود ہیں جس کی عوصت نکال کر موٹر سائیکل سواروں کو مہانہ اکیس لیٹر دینے کا فیصلہ کیا گیا کیونکہ وہ عوصتاً مہانہ اتنا ہی پیٹرول استعمال کرتے ہیں ان کے بقول موٹر سائیکل رکھنے والے افراد کو مہانہ اکیس لیٹر سستہ پیٹرول دیا جائے گا جبکہ ایک وقت میں دو سے تین لیٹر سے زیادہ پیٹرول نہیں لیا جا سکے گا مزید جاننے کے لیے اور ہر تازہ خبر کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائی کر لیں